میں ڈاکٹر عسامہ اسلام ایم ایس ڈی ایس کی قائدہ باد آپ لوگوں سے مخاطر ہوں میں آج آپ لوگوں سے کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہماری تحصیل قائدہ باد میں دن پہ دن کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اسپتال میں آنے والا ہر دوسرا دیسرا شخص خانسیز بام اور تیز بخار کے ساتھ آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس بہت دیزی سے پھیل رہا ہے اس وائرس سے بچاؤ کے دو تین طریقے ہیں جسے ہم اس وائرس کے ذریعے بچ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کوئی ایس سو پیز بنائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا اس میں ماسک کا استعمال ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا اور سانیٹائز کرنا ہے اور اس کے علاوہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین بنائی گئی ہے وہ ہر فرق کے لیے لگوانا لازم ہے اس ویکسین کو لگوا کے آپ کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں وہ ویکسین ہر 15 سال سے عمر سے زیادہ ہر بندہ لگوا سکتا ہے اس میں مبارک سواتین اور بڑے سب لوگ شامل ہیں اس لیے میری آپ لوگوں سے دوزارش ہے کہ آپ سب لوگ خود بھی ویکسین لگوائیں اور اپنے پیاروں کو بھی لگوائیں میرے نام ڈکٹر مومس ربیب ہے میں ٹی ایس ٹو پیدا باد میں میٹکل اپیسر یہاں پہ ہمارے پاس ٹی ایس ٹو پیدا باد میں بہت سے بھی کورونا کے کافی پیشنٹ آ رہے ہیں اوپی ٹی میں تو سپیشنی بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں تو اس کے لیے عام سے بید ہے کہ وہ سارے ایس او پیس پر عمل کریں زیادہ سے زیادہ دیکسینیشن کریں اور تاکہ اس کو ہمارے پاس سے ہمارے مرسکتے ہیں